ہماس اور قطر نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر ایک بلڈنگ تھی جو قطر اون کرتا تھا یعنی وہ بلڈنگ قطر کی تھی اور وہاں پر صحافی رہتے تھے جو الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو اسرائیل نے فضائی کاربائی کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ اب اس تباہ کرنے کی جو وجہ تھی اسرائیل نے بتائی ہے کہ ہم نے یا ہماری ائر فورس نے اس بلڈنگ کو جو کہ قطر کی تھی اس کو کیوں تباہ کیا ہے جس کو لے کر بڑی زیادہ سپیکولیشنز دنیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ حماس اور قطر والے دوبارہ اسرائیل کے اوپر چڑائی کر سکتے ہیں تو اسرائیل کا سب سے بڑا جو سیکرٹ ہے وہ آج باہر نکل کر آیا ہے کہ کیوں انہوں نے قطر کی جو بلڈنگ تھی غزہ کی پٹی پر وہ انہوں نے تباہ کی تھی اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب قطر والے کس طرح اسرائیلیوں کے خلاف کام کریں ہماس کی کس طرح مدد کریں گے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل حسنا ٹی وی پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے تو اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے غزہ کی پٹی پر قطر کی جو بلڈنگ تھی گرایا تھا کہ وہاں پر ہماس کے لوگوں کو ٹریننگ م دیتے تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قطر اور ایران کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں جب امریکہ اور ایران کے تعلقات خراب ہوئے تھے تو تب قطر ہی وہ ملک تھا جس نے حالات کو نرملائز کرایا تھا اور ایران کو بھی روکا تھا کہ وہ امریکہ کے کسی بھی جہاز کو نہ مار گرائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی روکا تھا کہ وہ ایران کے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے ایران امریکہ کے اوپر اٹیک کر دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قطر اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں اب اسرائیل والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ تھی الجزیرہ کی جس کو اسرائیلی ایر فورس نے مار گرایا ہے یہ بیسیکلی ایران کی بھی اماجگاہ تھی حماس کی بھی اماجگاہ تھی وہاں پر حماس کے لوگ قطر سے پیسے بھی لیتے تھے ایران اور قطر والے ان کو ٹرین بھی کرتے تھے تو اس وجہ سے ہم نے ان کو گرا دیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قطر والوں نے غزہ کی پٹی پر جتنا نقصان ہوا ہے اس کی برپائی کرنے کے لیے کچھ فانڈ ہوگی جتنا بھی روپیہ پیسہ لگے گا اس کا پچاس ملین ڈالر جو ہے وہ قطر برداشت کرے گا لیکن اسرائیل والے یہ کہتے ہیں کہ ہم قطر کی جو انویسمنٹ ہوگی غزہ کی پٹی پر وہ ہونے نہیں دے تو اسرائیل والے یہ مانتے ہیں کہ قطر دوبارہ اس طرح کی کوئی بلڈنگ بنائے گا وہاں پر دوبارہ حماس کے لوگ ایران کے لوگ آ کر رہیں گے اور حماس کو دوبارہ ٹریننگ دینا شروع کر دیں گے کوئی اس طرح کا معاملات ہو سکتا ہے تو حماس والے یہ کہتے ہیں کہ اگر قطر کی یہ جو انویسمنٹ ہے اسرائیل نے روکنے کی کوشش کی تو ہم سیز فائر کو توڑیں گے اور دوبارہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو امن کی بجائے دوبارہ خونی جنگ کی طرف پروک کر رہا ہے حماس کو وہ کیا جنگ برداشت کر سکتا ہے ایک اور تو اس کا جواب بڑے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اسرائیل ایک اور جنگ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ جب یہ جنگ کرتا ہے حزب کے لوگ بھی کود جاتے ہیں تو ایک ساتھ جنگ کرنا اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے اب تو قطر جیسی بڑی پاور جو ہے جو پیسے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا پیسہ ہے اس کے پاس وہ بھی حماس کو مدد فرام کر رہا ہے تو اس حوالے سے اسرائیل کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ دوبارہ جنگ کر دے ہاں یہ چھوٹی مٹی اوٹ پٹانگ کی باتیں اور تھریٹ تو کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن پریکٹیکل سٹیپ اسرائیل کوئی اس طرح کا نہیں لے گا جسے قطر اور حماس کو نقصان کا سامنا ہو